بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے یعنی ایک بہت ہی ہے مسئلے کے بارے میں ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر تقریباً تیسرا چوتھا شخص اس کا شکار نظر آ رہا ہے وہ ہے خارش یعنی سکیبیز اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت اہم معلومات دینی ہے ہم نے آپ کو کوئی نسخہ تو نہیں دینا لیکن ایسی چند احتیاطی تدابیر بتانی ہیں جس کو عمل کر کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا وٹن ضرور دبائیں تو دوستو ہمارے جسم میں گردو کا یہ کام ہے کہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر فاسد مادوں کو خارج کرنے میں ہمارے جلد اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی ہمارے جلد کے ذریعے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں پسینے کی صورت میں اور مسام جو کہ ہمارے جلد میں بہت بریک مسام ہوتے ہیں اس کے ذریعے تو دوستو سب سے پہلے ٹیپس تو یہ ہے کہ اگر ہم صحت مند اور اچھی گزا کھائیں گے تو ہمارے جلد کے ذریعے جو فاسد مادے خارج ہوں گے اور میں زیادہ تضابیت نہیں ہوگی اور وہ سکیبیز کا باعث نہیں بنیں گے دوستو اگر ہم گزا صحت مند نہیں کھائیں گے تو ہمارے جلد کے ذریعے جو فاسد مادے خارج ہوں گے وہ تضابیت والے ہوں گے اور ہمارے جلد پر ریاکشن کریں گے جس سے خارش اور سکیبیز اور بہت سی جلدی بماریوں کا باعث بنتے ہیں دوستو خارش کی دوسری بہت اور اہم بہت ہی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جو صوب یا سابن کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جلد پر الرجی کا باعث بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہم سابن استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جلد کے لیے نقصان دے ہیں تو وہ ہمارے لیے الرجی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اس لیے سابن استعمال کرتے وقت بلکل احتیاط کریں کہ یہ ہمارے سکین پر کوئی برے اثرات و مرتب نہیں کر رہا اس کے بعد اگر کسی کو خارش یا سکیبیز ہو جاتی ہے تو اس کی بھی چند احتیاط ہیں کیونکہ اس کا وائرس بہت ہی ہلکا اور مائنر سے مراد یہ ہے کہ ایسا وائرس ہوتا ہے کہ جو ہوا اور دوسری ایسی چیزیں جنہیں ہم اس مریض کی مریض کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہمارے جسم پر منتقل ہو سکتا ہے یعنی یہ پچھوٹی گماری ہے یعنی گھر میں اگر کسی کو خارش ہے تو وہ دوسرے افراد میں بھی منتقل ہو کر پورے گھر کو اپنی لگیڑ میں لے سکتی ہے اس لیے اس کے بارے میں چند احتیاطیں ہیں کہ اس مریض کو پراپر میڈیسن استعمال کروائیں لوشن وغیرہ جب وہ اپنے جسم پر لگائے سکیبیس کے لیے جو لوشن استعمال کیے جاتے ہیں تو پورے جسم پر بلکل اچھی طرح لگائیں یعنی کہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہ رہ جائے پورے جسم پر اس طرح لگائیں اگر چہرے پر بھی خارش ہے تو آنکھوں کو بچائیں اور پورے جسم پر اس طرح لگائے کہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہ رہ جائے اگر وہ جگہ رہ گئی تو اگلے دن دوبارہ پھر پورے جسم پر وہ سکیبیس کا وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پورے جسم پر خارش ہو جاتی ہے سکیبیس شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اتیاد کر کے ہی اس وائرس ایجان بچا سکتی ہیں تو دوستو جب آپ لوشن کا استعمال کریں آپ نے رات کو جو کپڑے اور جو چادر آپ پلنگ پر بچاتے ہیں وہ چادر بھی دھوئیں اور وہ کپڑے بھی اچھی طرح دھوئیں اور انہیں اڑٹے کر کر اس طریقے کریں کیونکہ اس کا وائرس بہت بریق ہوتا ہے دھونے کے بعد بھی کپڑوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اکثر ختم نہیں ہوتا انہیں اڑٹے کر کر اس طریقے کریں تاکہ اگر کوئی وائرس بغیرہ رہ گیا ہو تو وہ بلکل ختم ہو جائے اس مریض کا تولیہ بغیرہ بھی علادہ کریں دوستو یہ چند احتیاطیں ہیں ہم اپنے آپ کو اس اچھوٹی بماری سے بچا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں سبسکرائب کریں